اللہ الرحمن الرحیم آرٹیکل 6.4 لینٹ آف اپلین کرف اور اس میں ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے آرک لینٹ تو اب تک ہم نے جو پولر کرف پڑھے ہیں اب ہم کرنے جو بھی ہم نے کرف پڑھے ہیں یعنی پیرامیٹرک اور پولر کرف اور تو اب ہم ان کی آرک لینٹ فائنڈ آٹ کریں گے کہ آرک لینٹ کیسے نکالی جاتی ہے پہلا کام تو ہماری یہ ہے کہ آرک لینٹ کے لئے ایک بیسک فارمولا ڈرائف کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم آرک لینٹ کیسے نکالی جاتے ہیں اور فائنڈ آٹ کرتے ہیں اب یہ آرک لینٹ ہوتی کیا ہے میں اس کو سکیچ کر لیوں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ آرک لینٹ سے میں کیا مطلب دے رہا ہوں جیسے سپوز کیجئے کہ یہ میرے کوارڈینٹ ایکسز ہو گئے اور سپوز کیجئے کہ یہ ہے آپ کے پاس ایک کرف اور یہ یعنی ان دو پوائنٹس کے درمیان یہ کرف بن رہا ہے یعنی یہ کرف کچھ اس طرح کا ہے سپوز کیجئے یہ کرف ہے اور یہ جو کرف ہے یہ باؤنڈڈ ہے آپ کے لیفٹ سے لیفٹ سے اس طرح باؤنڈڈ ہے یعنی ایکسز ایکوال ٹو اے سے باؤنڈ ہے اور رائٹ سے یہ باؤنڈ ہے ایکسز ایکوال ٹو بی سے یہ باؤنڈ ہے ہم پہلے بھی اس طرح کی چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں یعنی یہ جو پوائنٹ ہے آپ کے پاس A اور یہ جو پوائنٹ آپ کے پاس B اور یہ جو آپ کے پاس کرو ہے وہ کرو کیا ہے Y is equal to F of X یہ کرو ہے آپ کے پاس اور یہ اس طرح باؤنڈ ہے اور یہ X axis اور Y axis بھی آپ کے پاس ہے تو یہ پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ ایک بات یاد رکھی گا کہ یہ جو کرو ہے یہ smooth کرو ہونا چاہیے یہ کرو کونسا کرو ہے smooth کرو اب اس smooth کرو کا کیا مطلب ہوتا ہے یعنی smooth کرو کا مطلب یہ ہے کہ جس کا ہر پوائنٹ کے اوپر derivative جو ہے وہ continuous ہو F dash B continuous continuous on interval A,B تو پہلی شرط تو آپ کو یہ یاد ہونی چاہیے یعنی یوں سمجھ لیں کہ بائی ڈیفولٹ ہے آپ کے پاس کہ آپ کے پاس جو ہے یہ ایک smooth کرو ہونا چاہیے یعنی جس کے اندر کوئی شار پیجز نہ ہو تو یہ smooth کرو آپ کے پاس ہوگا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ edge والے جو کرو ہوتے ہیں وہ اس پر اس پوائنٹ کے اوپر function ڈیفرنشبل نہیں ہوتا آپ کا یعنی F dash B continuous on یعنی ہر پوائنٹ کے اوپر F dash جو ہے وہ continuous ہونا چاہیے اب basically یہ ہماری problem ہے کیا تو پہلے تو ہم اپنی problem کو لکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھنا آسان ہو جائے arc length problem پہلے تو ہمیں discuss کرتے ہیں کہ ہماری problem basically کیا ہے پھر ہم اس کے لیے formulation کرتے ہیں بہت غور سے چیزوں کو دیکھے گا تھوڑا سا difficult ہے کیا کرتے ہیں suppose suppose that y is equal to f of x is a smooth curve on the interval جیسے کہ میں نظر بھی آ رہا ہے on the interval یعنی یہ closed interval ہے آپ کے پاس a, b یہ smooth کروئی یعنی ہر پوائنٹ کے اوپر اس کا differentiable possible ہے یعنی ہر پوائنٹ پہ differentiable ہے define and define بھی کرتے ہیں and find a formula for arc length l basically میرے پاس یہ جو curve آپ کے پاس ہے curve y is equal to f اس کی arc length find out کرنی ہے arc length of the curve y is equal to f of x over the interval close interval a, b basically یہ ہے میری problem تو یہ وہی بات میں نے یہا پہ لگ دیئے کہ یہ for example آپ کے پاس curve ہے جو x is equal to a اور x is equal to c b سے bound ہے اور اس کی جو length ہے یعنی جو arc length ہے وہ arc length مجھے find out کرنی ہے اور یہاں پر یہ بات دھیان رکھنے والی ہے کہ یہ جو curve ہے یہ کونسا curve ہے smooth curve ہے یعنی اس کے اندر sharp edges نہیں ہیں یعنی یہ ہر point کی اوپر differentiable ہے تو اب کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا ریمان سم سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں میں ایک کام یہ کرتا ہوں کہ پہلے اس diagram کو آپ کے لئے cut paste کرتا ہوں اور پھر میں آپ کو اسی کے اندر change کر کر دکھاتا ہوں کہ actually ہم کر کیا رہے ہیں اس کے اندر یہ ہم اس کو copy کرتے ہیں اس کو shift کرتے ہیں suppose یہاں پر shift کر لیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے جی یہ ہمارا curve ہو گیا یہ extra line ہے اس کو تو فیلال rub rub کر لیتے ہیں یہ میرے پاس ایک curve ہے اور اب میں اس کو کیا کرتا ہوں میں اس کو small pieces کے اندر break کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی تو دہان رکھنا ہے میں اس کو کس طرح perform کر رہا ہوں میں اس کو جو ہے وہ small pieces کے اندر break کر دیتا ہوں یہ بھی آپ کو لکھواتا ہوں یعنی اس کے small partitions بنا لی ہیں یہ آپ نے small partitions بنا لی ہیں ایسے یہ partitions جتنے زیادہ small ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو approximate answer ہوگا وہ اتنا زیادہ accurate ہوگا اس کو آپ نے small partitions کے اندر divide کر لیا ٹھیک ہے تو جب آپ نے اس کو small partitions میں divide کیا ہے تو it means کہ آپ نے ان کو نام دے دیا for example یہ جو point ہے یہ x1 ہو جائے گا second x2 ہو جائے گا اور یہ x0 ہو جائے گا اور یہ جو ہے وہ xn ہو جائے گا اور یہ والا point xn-1 ہو جائے گا ٹھیک ہے میں نے بہت ہی کنجسٹرٹ سے ڈیاگرام بنا لی لیکن پھر بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے تو ہم نے کیا کیا ہے اس کے اندر ہم نے کیا ہے یہ کہ divide کیا ہے divide جیسے remand sum میں ہمیں کرتے ہیں divide a,b اور کیوں کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں into n sub interval اس کو sub interval میں divide کر دیا ٹھیک ہے اور پھر اس میں ہم نے کیا کیا اس کو label کر دیا by inserting by inserting points کون کون سے point ہم نے add کیا ہے x1, x2 سے لے کر ہم نے xn points تک ہم نے insert کیا ہے between kis کے a is equal to x0 b is equal to xn ٹھیک ہے ٹھیک تو یہ ہم نے سارے point یہاں پر insert کر دیا تو ہم نے x x1 سے لے کر xn تک سارے point ڈال دیئے ہم کہہ رہے کہ x0 جو ہے وہ a کے equal ہے اور xn جو ہے وہ b کے equal ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک پھر کیا کیا ہم نے اور اچھا ٹھیک اب یہ ذرا دیکھیں let p0 p1 p2 pn on the curve on the curve on the curve with curve with x coordinate with x coordinate a is equal to x0 اچھا ٹھیک اور یہ والے جو points ہیں ان کو آپ نے جو ہے وہ curve کے اوپر p0 پھر p1 میں اچھے ایک diagram منا کر اب یہ آپ کو دکھاتا ہوں p2 p3 اسی طریقے سے اس کو pn پر نام دے دیا تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے اور ایسا کیوں کر رہا ہے یہ ساری چیزہ بھی declare کرتے ہیں let p0 p1 p2 p3 pn on the curve with x coordinate with x coordinate a0 is equal to a is equal to x0 ٹھیک ہے جی جس کا x coordinate ہے یعنی آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ x coordinate ہے اور یہ اس کا y coordinate ہے یہ x1 اس کا x coordinate ہے اور p1 اس کا y coordinate ہے ٹھیک ہے جی اور پھر آپ نے کیا کیا ہے ان کو ان کو کر لیا ہے join کر لیا ہے آپ اس میں join these points with straight line دھیان میں رکھنا ہے with straight line اور آپ نے ان کو straight line سے join کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ اب آپ نے یہاں پر آپ نے straight line بنا لیا ان کے درمیان straight line straight line ٹھیک ہے جی یہ سب straight line سے join ہو گئے یعنی جو possible straight line تھی وہ آپ نے straight line سے اس کو join کر لیا سب کو ٹھیک ہے اچھا جی یہ یہ جو line segment آپ کا بنائیں اس کو ہم کہتے ہیں polygon path these line segment form کیا فارم کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں polygon polygon path ٹھیک ہے جی اچھا جی پھر ہم کیا کرنے والے ہم یہاں پر اب جو ہمارا اصل کام ہے the length lk of the kth line segment in polygon path اب یہاں پر یہ بات سمجھنے والی ہے کہ کیا کر رہے ہیں ہم یہاں پر تو basically ہم نے کرا کیا کہ یہ جو remands ہم پہلے بھی بڑھ چکے ہیں کہ for example یہ میرا curve تھا اس کو میں نے equal partitions کے اندر divide کر لیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کا initial point x0 is equal to a ہے اور final point x0 is equal to b ہے اور x1 x2 x3 ہم نے اس کو labeling کر دی اور اسی طریقہ سے x0 ہے اس کا جو postponing یہ جو point ہے curve کے اوپر یہ p0 ہے یہ p1 ہے یہ p2 ہے یہ p3 اس طرح یہ سارے point pn تک move کرتے ہیں and then ہم نے کیا کیا ان کو straight line سے join کر دیا ٹھیک ہے اب ہم کر کیا رہے ہیں یہ interval ایسے ہیں جن کی width equal ہے یہ بات دھیان میں رکھنا کیونکہ آپ جو length ہے اس کو find out کرتے ہیں اور پھر اسی طریقے سے جتنی بھی یہاں پر intervals بنے ہوئے ہیں اور ان کی جو straight line ہیں ان سب کو find out کر لیتے ہیں and then ہم سم کر لیتے ہیں تو اب ہمارے پاس اس کی arc length نکل آئی گی تو پہلا ہمارا target یہ ہوگا کسی ایک interval ہم نے چوز کیا suppose کر لیا کہ ہمارا kth interval ہے kth interval ہم نے اس کو چوز کر لیا اس interval میں یہ straight line ہے اپروکسیمیشن ہے ایسی اپروکسیمیشن ہے یہ سمجھ لیں یہاں پر curve ہے اور یہ straight line سے اپروکسیمیٹ کر رہے ہیں لیکن اگر میں اس کو اور intervals کے اندر close کر لوں فیلہ ابھی نہیں کر لیکن اگر ہم اس کو close کر لیں تو یہ answer اور اچھا ہو جائے گا میرا تو یہ اپروکسیمیٹ اگر آپ note کریں تو curve اور straight line یعنی ایک دوسرے کو match کر رہی کیوں کیوں کیونکہ مال لیتے ہیں کہ یہ ہمارا y axis ہو جائے گا اور یہ مال لنے x axis ہے ٹھیک ہے جی اب ہم بناتے ہیں اپنا k interval اور suppose کیجئے کہ یہ بن گیا ہمارا یہ curve تھا اور اس curve میں ان دو points پر یعنی ان دو points سے ہمارا interval ہم نے form کر لیا ٹھیک ہے یہ ہمارا صرف ہم نے ایک interval اس کے اندر سے چوز کر لیا ٹھیک ہے اب جب میں اس کو labeling کروں گا تو یہ x k minus 1 ہوگا اور یہ کیا ہوگا x k ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی کے cross pawning جو میرے پاس y کی value ہوگی وہ آپ بتائیں کیا ہوگی یہا پر یہ y کی تو بتائیں y کی value کیا ہوگی اسی کے cross pawning جو میرے پاس y کی value ہے یہ function ہے وہ function من جائے f of x k minus 1 اور یہ function آپ کے پاس ہو جائے گا f x k ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اب ہم نے کیا کیا بھائی اچھے ایک بات اور ہمیں پتا ہے وہ کو ہم نے represent کیا تھا polygon path سے تو یہ point کیا ہوگا p k minus 1 اور یہ والا point کیا بن جائے گا p k ہو جائے گا اور ان کو جو ہے وہ ہم نے ایک straight line سے join کر دیا ہے ٹھیک ہے جی یہ straight line یہا پر ہم بنا رہے ہیں اور ہم نے اس کو یہ straight l k کیا یہاں تک آپ میرے ساتھ ساتھ ہیں آپ کو یہ سارے چیز clear ہو گئی ہیں تو اب ہمارا main target یہ ہے کہ ہم k interval میں دیکھیں یہاں پر کافی سارے interval بنے دیں ہم نے یہ suppose کریں کہ اس کی ہم length find out کر نی ہے یہ بات یقینا common ہے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یعنی approximate length نکلے گی تو آپ ٹھیک ہیں بعد میں ہم اس کے size کو reduce کر لیں گے اور جب ہم اس کو continue بنائیں گے تو arc length ہماری close ہو جائے گی تو ہم اس کی arc length نکالتے ہیں اب بہت غور سے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ میں لائن درو کرتا ہوں درہ غور سے دیکھ گا کہ اگر میں اس کو یوں سمجھ لیں کہ اس طرح کی لائن یہ بنا لوں میں اس کو ٹھیک تو اب آپ مجھے بتائیں کہ distances کون کون سے کیا ہو گئے یعنی اب آپ کو پتائیں کہ یہ distance کیا ہوگا آپ کا یہ distance کیا میں اور اسی طریقے سے آپ بتا سکتے کہ یہ distance کیا ہوگا اس distance کو ہم کیا کہ سکتے ڈیل x کے کیا یہ تک بات سمجھ جائی تو اور یہ نوٹ کریں کہ یہ کون سی ٹرائنگل بن گئی تو جب اگر یہ ٹرائنگل بن گئی ہے تو اب آپ بتائیں کہ اس کا یعنی جو lk ہے یہ کیا ہوگا اس پر کیا apply ہو سکتا ہے the length of lk چلو بلکہ لکھ بھی لیتے ہیں کہ ہم پھر in future ہم کبھی دیکھیں تم چیز یاد رہیں بلکہ اس کو یہاں پر لکھ لیتے تاکہ space ہمارے پاس the length the length of lk of the kth segment in polygon path is پائتہ گورا سیرم جب آپ اس میں apply کریں گے تو یہ ہوتا آپ پائتہ گورا سیرم یہ پر آپ بنا لیں ایک under root ٹھیک اور under root میں یہ بن جائے گا del xk square plus del yk square ٹھیک جی right angle triangle ہے پائتہ گورا سیرم apply کر دیا اس کے اندر اب یہاں پر problem یہاں پر یہ ہے کہ جتنے بھی فارمولے آپ کو پڑھائے ہیں ان فارمولے کے اندر اگر آپ نوٹ کریں تو ان فارمولوں میں یہاں پر y والی term نہیں ہوتی ہے یعنی اس طرح لکھا ہوتا ہے y is equal to something ایک formula بن رہا ہوتا ہے x وار term تو رہنے دیتے ہیں لکھتے ہیں تاکہ بڑا سوٹیبل فارمولا ہمارے پاس بن جائے تو ہم کیا اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں تو ہمارا کام y کو eliminate کرنا ہے ٹھیک جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی فارمولے پڑھے تھے area کا فارمولا پڑھا تھا ہم نے تو یہاں پر اس فارمولے کے inside پر independent اس کو ہم کرتے ہیں eliminate اب یہ کیسے eliminate ہوگا بہت غور سے دیکھئے کہ ہم اس کو یوں لے سکتے ہیں del x k square اور یہ del y k ہے یہ basically equal ہو جائے f x k minus f x k minus 1 ٹھیک یہ اس طرح لکھا جا سکتا ہے اور یہ آگیا اس ka square کیوں کیوں کیونکہ یہ basically ان دونوں کا difference ہی تو ہے further ہم اس کو کیسے لے سکتے ہیں l کو برابر کر سکتے ہیں یہ ہم نے length نکال لی ہے اگر یہاں پر بہت سار intervals بن رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ k 1 سے لے کر کہا تک move کر رہا ہوگا n تک چلا جائے گا اور یہاں پر بھی یہ کیا ہو جائے گا summation k is equal to 1 to infinity اور یہ فارمولے پہ ہم نے لگا دیا summation تو summation لگانے کی as it is لکھ لیا یہ suppose کریں کہ equation number ہم کہہ لیتے ہیں اس کو کوئی جو اوپر والی equation تھی یہ equation number 1 بن لیں اس کو یہ بن گئی آپ کی suppose equation number 1 تو یہ clear ہو گئی ہے اچھے ایک بات اور یاد رکھیں ایک چیز اور ہمیں نظر آ رہی ایک ہم نے theorem پڑھاتا کہتے mean value theorem ابھی بھی in fact یہ y والی form میں ہی ہے یعنی y y لکھا ہے f x k کا مطلب ہوتا y k اس کو بھی اٹھانا ہوگا اچھے ایک دو چیزیں اگر آپ کو یہاں پر mean value theorem کا concept ہے اگر آپ کو یاد ہے mean value theorem technique آپ بتاتا ہوں آپ note کہیں کہ یہ line ہے آپ کے پاس یہ straight line ہے یہ تو basically slope بھی ہے تو یہ اور اس کے دو points ہیں تو ان دو points کا slope کا formula آپ لگا سکتے ہیں یعنی ایک point یہ ہے اور دوسرا point یہ ہے تو slope نکالنے کا formula کیا ہوتا ہے slope نکالنے یعنی f of x k minus f of x k minus 1 and then divided by x minus x 1 minus x k minus 1 اور یہ actually m k equal ہوتا ہے اور m تو ہم جانتے ہیں کہ slope derivative ہوتا ہے اس کا خاص point کے اوپر ٹھیک ہے تو ہم چاہیں تو اس کو اس طرح سے show کر سکتے ہیں یہ mean value بھی ہے جو ایک طرح کا تو آپ نے slope نکال لیا ٹھیک ہے جی steric لگا یا نا لگا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا تو کیا میں اس کو اس طرح پڑت اس کو پٹ کرنا ہے کہاں پر in one میں ڈال دیجئے تو فائنلی جو اب آپ کے پاس l جو ہے وہ بن جائے گی l is equal to k is equal to one to n یہ آپ نے لگا لی یہ بن جائے گا del x k square اور پھر پلس کے ساتھ یہ جو پوری value ہے آپ کے پاس یہ پوری value یہ پر موجود ہے تو اس جگہ پر یہ put کر دیں square کے ساتھ تو جب آپ اس کو ساتھ رکھیں گے تو یہ بن جائے گا del x k square اور اسی طریقے سے یہاں پر derivative x of k بن جائے گا square اس کو further simplify کریں تو دل x k square square common ہے اور root سے باہر چلا جائے گا تو یہ جب root سے باہر چلا جائے گا تو اس کا مطلب ہے k is equal to one to infinity ہوگا اور root کے inside کیا value ہوگی one plus f dash of x k and then whole square اور باہر چلا جائے گا del x k یہ value root سے باہر چلے جائے اب کیا ہوگا اب اگر آپ اس کو دیکھیں اور یہ تو چونکہ discrete way میں تھا اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو continuous کر لوں تو اگر میں اس کو continue کرنے پہ کیا ہوگا یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ اس interval size کو بہت reduce کر رہے تو interval size کو reduce کرنے کا مطلب ہے کہ del x total answer مل جائے گا جو accurate ہوگا limit لگا del x yam remand sum کا concept ہے تو یہ باتیں آپ کو بہت اچھی سمجھ آرہی ہوں گی یہ بن جائے اور اگر یہ ساری چیز میں ایک ساتھ نہ لکھ چاہوں یہ سب ہٹانا چاہوں تو یہ اب بیسکلی continuous ہو گیا continuous کہاں سے کہاں تک ہو گیا a to b ہو جائے گا اور اس کو آپ لکھ سکتے ہیں 1 plus f x whole square and dx اور تھوڑا سا آسان کرنے کے لئے آپ اسکو لے سکتے ہیں l is equal to integral a to b under root of 1 plus dy over dx whole square and dx ہو جائے گا تو بیسکلی یہ ہو گیا ہے آپ کے پاس ایک فارمولا بن کر آگیا ہے اور یہ جو فارمولا ہے آپ کے پاس یہ آپ کو بتاتا ہے arc length تو یہ basically arc length کا main فارمولا بنگی آپ کے پاس اور اگر چاہیں تو تھوڑا سا اور اس کی modification دیکھ لیں کہ x کے respect سے کام ہو رہا ہے اگر آپ چاہیں تو اس to فارمولا کیا مطلب ہے اور کیسے استعمال کیا جاتے ہیں فارمولا number 4 اور فارمولا number 5 فارمولا number 4 اور فارمولا number 5 جو arc length کو represent کرتے ہیں تو اگر ہمیں کسی curve کی arc length نکال نہیں ہے تو اس فارمولا کو ولو کرنا ہوگا اور یہ تھا اس کا theoretical part اس derivation والا part ٹھیک ہم نے article 6.4 arc length of a plane کا derivation والا part complete کر لیا اس کو cover کر لیا اس پھر مزید اور کچھ نہیں ہے اور پھر ہم دیکھیں گے ان دونوں فارمولوں کو کیسے یوز کیا سکتا ہے اگزامپل بہت آسان ہے تو میں اس کی problem بھی کروا دوں گا تو پھر problem set کی طرف سلیں گے ان فارمولوں کو کیسے یوز کیا سکتا ہے اور ہم جو ہے وہ arc length find out کر سکتے تو یہ تھا آپ کا article 6.4 یہ تھا آپ کا article 6.4 اور یہ پر article 6.4 کا part 1 جو ہے وہ end ہوتا ہے thanks for watching this video آپ ضرور share کریں اس کو like کریں میرے channel کو subscribe کریں اگر آپ subscribe نہیں کرتے ہیں channel پر تو میری videos کی update ہیں وہ آپ کو نہیں ملیں گی تو ضرور ضرور آپ اس کو like کریں اور subscribe کریں thanks for watching this video allah hafiz